جیتا اسلام علیکم ورحمت اللہ جی استنبول ہم آ چکے ہیں اور یہ پہلی مسجد ہے جو ہوتل کے بالکل قریب تھی ماشاءاللہ خوبصورت اور تاریخی مسجد ہے ابھی باہر چل کے اس کی تاریخ پڑھتے ہیں چونکہ میں اندر نماز کے لئے اسے دعا گیا بہت ہی خوبصورت یہ امارت ہے مجھے نہیں بتا کہ اس کی تاریخ کے ابھی باہر چل کے دیکھتے ہیں اس پر لکھی ہوئی سو یہ ساری مسجد ہے کیا خوبصورت کنسٹرکشن ہے سیمپل اور الیگنٹ سادہ ہے اور خوبصورت ہے یہ اس کا کچھ حصہ ہے بہت ہی خوبصورت سیاہ موجود ہیں اپنی تصویریں لے رہے ہیں سبحان اللہ باہر سے جو اس کی دیواریں ہیں وہ بہت ہی پرانی معلوم ہوتی ہیں کی تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ اس کا ایکزٹ ہے یہ دروازہ ہے یہ دروازے کی دیوار بتا رہی ہے کہ یہ کافی ماشاءاللہ پرانی اس کی کنسٹرکشن ہے سو یہ آپ دیکھیں یہ بھی اس کی پرانی دیواریں نیچے شاید توڑا کام کیا گیا ہوتوالا ایک بات ہے لیکن یہ اوپر دیواریں چت یہ سب پرانے ہیں یہاں سے خاص آپ پر یہ لیکھئے یہ ایک ایجزٹ گیٹ ہے اس کا اچھا یہی نارملی گیٹ پر اس طرح سے کپڑا لگاتے ہیں یہ بڑا بھاری ہے سردی ویڑا سے بچنا سو یہ اس کا آوٹر سائیڈ ہے ماشاءاللہ پر بہت پرانا درخت اور یہ اس کا باہر کا حصہ ہے یہ اس مسجد کا مینار ہے اس میں جب محمد فاتح نے جب اس کو فتح کیا اسطنبول کو بہت مسجدیں بنوائیں اس نے یہ لکھا ہوا ہے یہ کچھ مولا زہریک مسجد موسک ہے چرچز آف دا پینٹو کریٹر بارا یہ چرچ تھی اور یہ ایک ہزار ایک سو گھارہ چوندہ سو تینٹالیس میں بنیا گیا تھا اور پھر اس کو جب عطمانز نے فتح کیا پھر اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا تو مجھے اس کی کنسٹرکشن سے لگ رہا تھا کہ یہ چرچ ہے لیکن میں کہنے سے ادھر گریز کر رہا تھا کیونکہ جب میں مسجد آ رہا تھا تو باہر جو بیڈلنگ تھی اس کے اس بیڈلنگ کی کنسٹرکشن تھوڑا بتا رہی تھی کہ یہ مسجد نہیں ہے یہ دیکھیں نا آپ پھر یہاں سے یہ سب اس کی کیونکہ یہ مسجد سٹائل نہیں ہے یہاں سے یہ کچھ پرانے ان کے کنڈرات باقی ہیں یہ جیسے یہ جگہ ہے یہ کچھ شید کا پرانا پلر بھی بچا ہوا ہے سو یہ ایک چرچ تھا جو کنورٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے جنہوں نے یہ محنت کی اور اس کو فتح کیا پھر اس کو مسجد میں کنورٹ کیا سو جی یہ ابھی ہم نے یہ چرچ دیکھا یہاں سے میں اثر میں ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ دروازہ کہاں ہے اور وہ مجھے بتایا یہاں سے مجھے شک ہوا کہ یہ مسجد لگ نہیں رہی کہنا اگر آپ یہ اچھا بھی میں گلی میں سے آ رہا تھا تو جگہ جگہ پر تاریخ میں اپنی وائب سے ہی بات کر رہا تھا کہ قدم قدم پر یہ سب تاریخ ہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ قسطنطنیہ عیسائیت کا دار الخلافہ تھا بہت مضبوط نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح کی بشارت دی کیونکہ چھوٹا چھوٹا معاملہ نہیں تھا تو یہ میں ابھی قلی میں میں نے گاڑی کھڑی کی میں نے وائب کو بولا کہ تم ویٹ کرو میں ذرا کیونکہ اس کو اتنی دلچسپی نہیں ہے تاریخی سے مجھے تو حید ہے سو یہ سب اب دیکھیں یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں کہ یہ اب کی نہیں ہے یہ پرانی کنسٹرکشن ہے اور یہ تازہ پرانی بھی نہیں بہت پرانی ہے سو یہ سوکت تھمیاں گلی میں تھے انہوں نے گاڑی کھڑی کی تھی بارکنگ میں جی تو بھی وہ مسجد سے نکل کر استمبول کی گلیوں میں میں اصل میں سیدنا ابو یبن سائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی طرف جا رہا ہوں زیارت کے لیے اور جاتے ہوئے یہ میں ابھی گلیوں میں سے گزر رہا ہوں اصل میں گلیوں کے اندر اندر سے آپ صفائی بھی دیکھیں اور استمبول کی گلیاں بھی دیکھیں ساتھ ساتھ موسیقی موسیقی